ایسی اللہ علیہ وسلم جسم کے ایٹم رکھ لیے انسان اگر سمجھ لے نا خود کو تو اس کی زندگی بڑی سکون لے آپ کی روح لا محدود اللہ نے بڑا کمبینیشن بنا دیا لا محدود روح کو کہاں ڈال دیا محدود جسم خواہش ہماری لا محدود جسم محدود اب کئی ایسے ہوتل اسلامباد میں بھی ہوں گے کراچی میں تو ہیں بھائی آپ پر پرسن چار ہزار دو چالیس آئیٹم کھانے کے اب بندہ ہوتل والے کو پاگل سمجھتا ہے ہوتل والا آپ کو باگل ہے اتنا انویس کر کے چالیس کی چالیس آپ کو کھلا دیکھا وہ باگل نہیں ہے اسے پتا ہے اس کا پیٹ محدود ہے میں اگر ہوتل بناتا میں بولتا دو سو ایٹم میں آ جاؤں پیٹ محدود ہے تو نے لا محدود ایٹم رکھ دیئے وندہ کتنا کھائے گا کتنا کھائے گا کسی کا پیٹ تین سو گرام چار سو گرام پانچ سو گرام میکسیمم ون کیجی پیٹ میں چلا جائے اپنا گرام اس پیٹ میں چلا جائے ٹو کیجی کھا لے بندہ اب آپ کہتے ہو بھئی چالیس آئٹم ہے آپ خود بھی گئے بیوی کو لے کر گئے چار بچوں کو لے گئے بیوی کھائے گی تین سو گرام آپ کھاؤ گے پانچ سو گرام چھوٹے چھوٹے بچے ڈیڈیڈیڈ سو گرام اس کا کام تو بن گیا لیکن جو مولا علی نے فرمایا کہ سفرے پہ لا محدود آئٹم نہ رکھا کرو کیوں نہ رکھا کرو کیوں کہ تمہارا سکون ختم ہو جائے کیوں ختم ہوگا چلو خرچہ کر کے ایک بار اسے ہوتل میں چلے جانا اور واپس آ کر مولا کے اس نتیجے پہنچ جانا سارے لوگ جیسے اسے ہوتلوں میں جاتے ہیں پیٹ ہے محدود خواہش ہے لا محدود پیٹ محدود ہے تھوڑا ادھر سے مثلا کسی بھی چیز کو جی بھر کے نہیں کھا پائے گا حوص میں رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اور جب ہوتل سے باہر نکلے گا بی بی کو بولے گا دل تھا وہ کھاؤں کھانی پایا می تھا کھانی پایا میٹھا تھا کھانی پایا آئس کریم تھی کھانی پایا گھر جاتے جاتے یہی بولے گا چھ ہزار پانی میں چلے گئے اور کچھ کھائی نہیں پایا اور جو ایک سفرے پہ بیٹھ کے ڈال روٹی کھا رہا ہے بڑے سکون سے جم کے کھا رہا ہے اور سکون کی زندگی گزار بھی رہا ہے تو علی اگر سوکھی روٹی بھی کھاتے تھے سکون سے امیر شان جو کھاتا تھا بے سکون رہتا تھا کیونکہ علی حقیقتیں بشر کو جانتے ہیں کہتے انسان کو جانتے ہیں کہ یہ پیٹھ تو ہر چیز سے بھر جاتا ہے نا اس کو کھانا چاہیے پیٹھ کو کیا پتا یہ جو خواہش ہے تیرے روح کی خواہش ہے اور روح کیوں خواہش کر رہا ہے روح جسے ڈھونڈ رہا ہے تو اسے وہ دے نہیں رہا تو اسے غلط چیزیں دے رہا ہے اس کی خواہش لا محدود ہے اب تو یہ سمجھ رہا ہے اگر پیسہ لا محدود آ گیا سکون مل جائے گا لیکن نہیں ملے گا روح کی وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے میں نے کہا نا ٹیشو کھاؤ گے پیٹھ نہیں بھرے گا ٹیشو کی پیٹھ کے ساتھ سنخیت نہیں ہے روح کی مال کے ساتھ سنخیت نہیں ہے کھانے کے ساتھ مال ہے جسم کے لیے کھانا ہے پیٹھ کے لیے پانی ہے پیٹھ کے لیے شہوط ہے پیٹھ کے لیے اگر روح کی ڈیمانڈ کو کوئی پورا کر سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے طبی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو الہ کا مطلب ہے معشوق لا الہ الا اللہ میرا کوئی محبوب نہیں میرا کوئی معشوق نہیں سوائے اللہ یہ اللہ ہے جو اس عشق کو پورا کرتا ہے جسم دنیا میں شادی جسم سے کرتا ہے روح کا ملاب کس کے ساتھ ہوتا ہے رب عالمین کے ساتھ ہوتا ہے روح اگر معاشقہ کرتا ہے تو خدا سے کرتا ہے اور اس کو بتائے گا کون محمد مصطفیٰ بتائیں گے علیہ مرتضیٰ بتائیں گے جنہوں نے پورے عالم کا سیر کیا جنہیں پتا ہے تو یہ کہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں جدر حق او در مولا